موسیقی یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا آباکم و اخوانکم اولیاء ان استحب القفر عن الیمان ومن یتول لهم منکم فاولائکہم الظالمون دیکھئے انسان کے دنیاوی رشتے جو ہیں اہل اہل میں اہل بیت سب سے پہلے اولاد بھاپ بھائی قریب قریب رشتے یہی ہیں پہلی ذمہ داری اپنی ذات کے بعد آپ پر ان کی ہے یہ بہت غلط ٹرینڈ ہمارے ہاں چل پڑا ہے بھاگ دور دور دراز کی دعوت اور تبلیغ اور اپنے گھروں کی طرف دھیان نہیں سمسنگ is wrong سمویر اگر تو خلوص کے ساتھ ہے تو کیسے ممکن ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کے لئے بھلائی نہ چاہیں گے دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے ان سے زیادہ پیارا کون ہوگا اگر ان کی فکر نہیں ہے تو جان لیجئے آپ اپنی شخصیت کے پروڈیکشن کے لئے آپ اپنے نام کو نمائع کرنے کے لئے آپ کسی حوث اقتدار کے اندر مبتلا ہو کر کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں ورنہ سب سے پہلا معاملہ گھر اہل و عیال باپ اور بھائی قو انفسکم و اہلیکم نارا یہ تو ہوا مصبت انداز بچاؤ اور منفی انداز اس کو بھی نوٹ کر لیجئے وہ معاملہ تو بہت ہی غلط ہے کہ آپ کو تاہی کر رہے ہیں غفلت کر رہے ہیں ان کی آخرت کی فلا کی فکر نہ کریں وہ تو ضلو ضلالم بعیدہ ہو گیا وہ تو میں نے کہا پیتھولوجی ہے کوئی نہ کوئی خرابی ہے کوئی نہ کوئی ٹیڑ ہے کوئی نہ کوئی کجی ہے لیکن اس کا دوسرا رخ بھی ہے اگر آپ کی تمام تر کوشش کے باوجود وہ سیدھے راستے پر نہیں آ رہے تو ان سے کٹ جانا فرض ہے اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا ولی نہ بناو اگر یہ صورت پیدا نہیں ہو رہی پھر کوئی خرابی ہے کٹ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ لش مار کے علیدہ ہو جائیں کٹ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ گالم گلوج پر اتر آئیں نہیں معلوم انہیں ہو جائے کہ یہ اس کے دل میں ہماری محبت نہیں ہے پولرائزیشن اگر نہیں ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی خرابی ہے منتقی نتیجہ ان کے غلط طور اتوار بھی ہو ان کے غلط چال چلن بھی ہو ان کی زندگی کے غلط رخ بھی ہو اور آپ کی محبتیں بھی جو کی تو قائم ہو اور آپ کی شفقتیں بھی جو کی تو قائم ہو تو یا تو آپ نے اللہ کے لیے حملیت اور غیرت نہیں ہے یا ان کی محبت آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت سے زیادہ ہو گئی ہے تیسری کوئی شکل موجود ہے غیرت کا تقاضہ ہے میں خاص طور پر تنظیم کے نمائن ساتھیوں سے بھی کہہ رہا ہوں اس سال کا میرا اصل پیغام یہ سمجھئے اپنے گھروں پر نگاہ ڈالیے اپنی بیویوں پر دیکھئے یا تو وہ آپ کو بے وقوف اور پاگل اور احمق سمجھتی ہیں یا پھر وہ صورت ہے کہ آپ کو دفن ہو جانا پسند کرنا چاہیے بنسبت زندہ رہ کر زمین کی پیش پر چلنے کے کیا وجہ ہے کیوں وہ رخ دوسرا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا اس میں کوئی کوتہ ہی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں پھر جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کو بھی چلتا جا رہا ہے سٹیٹس کوئو ہے یہی بات تو کہی حضور نے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلی خرابی یہی آئی ان کے علماء کے اندر کہ وہ لوگوں کو غلط کاموں سے روکتے تو تھے لیکن ان کے ساتھ اقل و شرم جاری بھی رکھتے تھے اسی طرح کی ان کی سوشل محافل ہیں اسی طرح کی ان کے تعلقات ہیں اسی طرح کی ان کی دعوتوں میں ان کی تقریبات میں شرکت ہو رہی ہے نتیجہ کیا ہوگا کہ رفتہ رفتہ آپ کے اپنے دل کے اوپر زنگ آ جائے گا اس حدیث کے الفاظ ظالباً میرا ذہن یہ ہے کہ اس کے بعد دعا مانگو گے اور تمہاری دعا قمول نہیں ہوگی یہ بے غیرتی اور بے حمیتی نہیں ہونی چاہیے تم ایک لفظ پولرائزیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہو یہ بھی نہیں کہ ایک دن میں فیصلہ کر دیا جائے یہ بھی نہیں کہ بغیر اطباہ میں حجت کے کوئی قطعہ اختیار کر لیا جائے لیکن محسوس ہو جانا چاہیے محسوس ہو جانا چاہیے آگ میں اگر حرارت ہے تو محسوس ہو جائے گی برف میں اگر تھندک ہے تو محسوس ہو جائے گی اور اگر آگ کی حرارت محسوس نہ ہو اور برف کی تھندک محسوس نہ ہو تو وہ آگ کی صورت ہے آگ نہیں برف کی شکل ہے برف نہیں اب یہاں پر ذرا سا جو مغالطہ شیطان دیتا ہے صاحب کفر تو نہیں ہے کفر کس بلا کو کہتے ہیں وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْذَرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ ہے یہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے مسلمان کی ایسیت سے مسلمان کا حق ادا کیجئے وہ تو مشرک اور کافر والدوں کے والدین کے بارے میں بھی کہا گیا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لَتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَلَكَ بِهِ ظِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا وہ الہدہ باتے بھی لیکن اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جو کفر کا ساتھی ہے وہ اللہ کا دشمن ہے جو کفر کی نوکری کر رہا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے جو کفر کی چاکری کر رہا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اگر نظام کفر کی چاکری اور نوکری اور اس کی خدمت اسی حساس کے ساتھ ہو رہی ہو کہ جیسے ایک مزتر کے لیے خنزیر کھانا جائز ہے تب تو صحیح اور اگر اس کو حلال ونطیبہ حنیع مریع اپنی ساری طوانائیاں بیچ دیں اپنی ساری جوانی گلا دیں پوری زندگی وہ پانچ سوال جن کے بارے میں فرمایا گیا لن تذولا قدم ابن آدم حتی یسلان قمسم ان عمرہی فیما افنا وان شبابہی فیما ابلا جوانی گلا دیں چاکری میں میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں میرے بذرگ بھی تھے اگرچہ مجھ سے انہوں نے بیعت کی تھی بلکہ سب سے پہلے وہی شخص تھے جنہوں نے ہاتھ کھیل کر زبردستی مجھ سے بیعت کی تھی حاجی عبدالوحید صاحب مرہوم و بخفور ایک خاص زمانہ تھا انیس سو تیس میں انہوں نے امیں انگلیش کیا تھا اُس زمانے میں تحریک خلافت میں ابھی ختم ہوئی تھی ہجرت بھی کی تحریک تھی وہ جوش و خروش تھا اُن کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا کہ دین کی کوئی خدمت کریں پہلے وہ حج کے لیے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے قیام کو ایک سال کے لیے طول دے دیا مولانا عبداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ وہ وہاں پر مقیم تھے ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے لیے ایک سال گئے اگلے سال کا حج کر کے واپس آئے انہوں نے مجھے واقعہ سنایا مولانا عبداللہ سندھی انقلابی مزاج کے آدمے آگ بھری ہوئی ان میں اب وہ کہہ رہے تھے کہ چھوڑو اس نوکری کو اس چاکری کو جو تم کر رہے ہو کوئیٹے کا ایک بہت عالی درجہ کا ہائی سکول تھا جس کے کہ وہ سوٹ ہیڈ باسٹر تھے اور ڈائریکٹری وغیرہ کے لیے پروموشن ہونے والی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بات صحیح ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے لیکن دیکھئے جمعہ رات کی روٹیاں تو ہم سے نہیں کھائی جاتی یعنی آخر معاش کے لیے کچھ کریں گے یہ تو نہیں ہم کر سکتے تو پہلا رات نے عمل تو ان کا یہ تھا ہاں 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 بھئی فوہ یہ واقعی ہے آپ کی بات صحیح ہے بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ جو میں رات کی روٹیاں کھا کر کیسے آدمی کام کرے اور پھر کہتے تھے وہ کہ ایسا جلال آیا ہے ان کے چہرے کے اوپر تمہیں شرم نہیں آتی انگریز کی حکومت کی چاکری کر کے کھانا یہ تمہیں بڑا حلال و طیب نظر آتا ہے اور مسلمان اپنا پیچ کٹ کر تمہیں روٹی دیں تو وہ تمہیں حرام نظر آتا ہے تقابل تو کرو انگریز ہی پڑھا رہے ہیں تنہا لے رہے ہیں انگریزوں کے لیے کلٹ پیدا کر رہے ہیں ان کی گاڑی کے اندر گھوڑوں کی طرح جت کر اور اس سے تنہائیں لینا باعزت روزی ہے اور اگر مسلمان اپنا پیٹ کٹ کر تمہاری کوئی خدمت کریں تو وہ بڑی تمہاری عزت ہے نفس کے لیے بڑا چیلنج ہے بڑی فرق تو صرف سوچ کا ہے حقیقت منکشف نہ ہو تو بہت اور ہے واللہ کتنی سامنے کی بات ہے یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا وقودہ الناس والحجارا یا ایوہ الذین آمنوا لا تتصدوا عباکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر على الیمان کفر کو کفر اشتلاحی نہ سمجھئے نظام کفر کے ساتھ ہم آہنگی کفر ہیں باغیوں کے ساتھ بروابط اور مراسم بغاوت ہے یہ سب اللہ کی بقلاب بغاوت ہے دنیا میں آپ اس کی چاکری کر رہے ہیں اس کی نوکری کر رہے ہیں آسائشوں کے لیے آرام کے لیے عیش کے لیے تیسرا جوڑا اصل سے جو فیصلہ کن ہے وہ کیا ہے انسان کو اگر اللہ نے ہدایت دی ہے تو اس ہدایت کو بضبوطی سے تھا یہ ایسے حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن وحشی اونٹ کے معنید ہے الہدا ہے نا اسے باندھ کر رکھنا پڑتا ہے اسی طرح ہدایت ایسا نہیں ہے کہ بس جیب میں آگئی تو آگئی محفوظ ہے جہاں پونجی ہوتی ہے وہیں چوری کا اور ڈاکے کا خوف بھی ہوتا ہے کوئی پونجی نہ ہو کوئی دونت نہ ہو تو کہاں کی چوری اور کیسا ڈاکا رہا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہزن کو اگر وہ ہدایت کی پونجی ہے تو ہر آن خطرہ محسوس کیجئے ہر چہار طرف سے اس کے اوپر حملہ ہوگا نہیں ہو رہا ہے تو ہدایت نہیں ہے آپ کے والدین آپ پر حملہ کریں آپ بڑے میٹھے میٹھے الفاظ میں کریں آپ کے گھر والے آپ کے دوست آپ کے احباب بڑی خیرخواہی سے بڑی خلوص سے آپ کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کریں لہذا اس وحشی اونٹ کو باندھے رکھنے کے لیے مسلسل ویجیلنس مسلسل احتیاط مسلسل اس کے لیے احتمام کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ ہدایت آ کر ہاتھ سے چڑی جائے موسیقا موسیقا